اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو میں ہماری کے جن میں بن رہے ہیں سابودانے کے پاپر ایک کب سابودانہ لے لیا ہے اب اس کو میں اچھی طریقے سے چیک کر چکی ہوں کہ اس کے اندر کوئی کنکر موجود نہیں ہے اب اس کو میں دو سے تین پانی سے اچھی طریقے سے دلوں گی تاکہ کوئی بھی رٹ اس کے اندر موجود نہ رہا ہے اس کے بعد میں اس کو آدھے گھنٹی کے لیے ایک گلاس پانی ڈال کر رکھ دوں گی بگونے کے لیے تاکہ جتنا بھی پانی ہے سابودانہ اپنے اندر ایبزارب کر لے سابودانی کے اندر یہ قوت مدافعت موجود ہوتی ہے کیونکہ ہماری اندر روزہ رکھنے کے بعد ویٹمیس بہت سی ہو جاتی ہے تو سابودانے کے اندر بہت سی طوانائی موجود ہوتی ہے تو آپ اس کے سماع ضرور کیجئے گا اور آپ اپنی گھر میں یہ سابودانی کے پاپر بنا کے ضرور چیک کیجئے گا اور ایک دفعہ میری ریسپی ضرور ٹرائی کیجئے گا انشاءاللہ آپ کو یہ ریسپی بہت پسند آئے گی اس کے بعد یہ سیم پروسس میں نے دو سے تین بار کر لیا ہے کہ میرے پانی سے اس کو اچھی طریقے سے دو لیا ہے اچھے طریقے سے دونے کے بعد اس کو میں نے ایک گھنٹی کے لیے بھگو کر رکھ دیا تھا اور بھگونے کے بعد دیکھیں اس کے حالت کچھ اس طریقے سے ہو گئی ہے اب میں نے ایک پین لیا ہے جس کے اندر میں نے سابودانہ دال دیا ہے سابودانہ دالنے کے بعد اس کے اندر جو کپ میں نے سابودانہ لیا تھا میجرمنٹ کے لیے وہی کپ کے ساتھ پیا لیا یعنی کہ ساتھ کپ پانی میں نے اسی کے اندر ایٹ کرنا ہے ساتھ کپ پانی ایٹ کرنے کے بعد اس کو میں پکنے کے لیے اچھی طریقے سے رکھ دوں گی پھر اس کے بعد اس کے اندر میں نمک اور زیرہ ایٹ کر دوں گی اور اس کے دیکھئے گا یہ ابھی سابودانی کے دانے جو ہیں وہ وائٹ کلر کے محسوس ہو رہے ہیں لیکن اس کے بعد آپ دیکھئے گا کہ جب یہ پک جائے گا تو یہ بلکل ٹرانسپیرنٹ کی طرح ہو جائے گا یہ دیکھیں میں نے اس کے اندر سات پیالی پانی ڈال چکی ہوں سات پیالی پانی ڈال دیا ہے اب اس کو میک کور رکھ کر اچھی طریقے سے پکنے کے لیے رکھ دوں گی تاکہ یہ بہت اچھے طریقے سے گارہ بھی ہو جائے جب یہ گارہ ہو گا تو یہ جو ہے بلکل ٹرانسپیرنٹ کی شکل میں ہو جائے گا اور یہ بلکل ٹرانسپیرنٹ ہو جائے گا اور یہ سابودانے کی دانے آپ کو وائٹ بائٹ دیکھ رہے ہیں یہ بلکل غائب سے ہو جائیں گے اور یہ بیٹر آپ کا بلکل گارہ ہو جائے گا اور پاپر بننے کے لیے تیار ہو جائے گا دیکھیں ہمارا بیٹر تیار ہو چکا ہے اب دیکھیں میں نے اس کو آپ کو چیک کر آ دیا اس کے اندر سابود آنے کے جو دانے تھے وہ بلکل بھی نہیں دیکھ رہے ہیں یعنی کہ ٹرانسپیرنٹ ہو چکے ہیں آپ دیکھیں اب اس کے اندر میں زیرا ایٹ کر دوں گی اور زیرا ایٹ کرنے کے بعد اس کے اندر میں میں نے اس کے اندر ایک ٹی سپون زیرا دالا ہے اور اس کے بعد میں ون ٹی سپون نمک ایٹ کر دیں گے اور آپ کو جتنا پسند ہو آپ نمک ایٹ کر دیجئے لیکن زیادہ نمک اچھا نہیں لگتا تو ون ٹی سپون کافی ایک برطن لے لیں آپ کے پاس کوئی بھی فلیٹ برطن ہو کوئی تھالی ہو یا کوئی ٹرے ہو آپ اس کو ایل سے گریس کر لیجئے گا اویل سے گریس کرنے کے بعد یہی چمچ لے لیں یا کوئی بھی چمچ لے لیں یا ڈھونگا لے لیں چائے کا آپ اس سے پاپر کا بیٹر اس کے اوپر پھیلا لیں پھلا کر دیجئے گا دو سے تین دن کے لیے دھوپ کے اندر دو سے تین دن دھوپ اچھی طریقے سے جب لگ جائے گی تو یہ ثابت آنے کے پاپر بہت تیار ہو جائیں گے میک شور کہ آپ اس کو بار بار چیک نہ کریں کیونکہ میں نے ہماکت کر دی تھی تو میرے پاپر بیچ میں سے کریک ہو چکے تھے تو آپ فلیس یہ نہیں کیجئے گا جب آپ اس کو سوپنی کے لیے کوئی ایسا برطن لیجئے گا جس کا آپ یوز روز مرا کی زندگی میں نہ ہوتا ہو تو آپ اس بات کا دھیان رکھئے گا کہ آپ کوئی ایسا برطن یوز کریں جس کو آپ دو سے تین دن تک رکھ سکیں دھوپ کے اندر دو سے دین دن دھوپ لگنے کے بعد یہ بلکل ہی بہت اچھے طریقے سے سوک جائیں گے اور بہت ہی اچھا ٹیسٹ ہوتا ہے یہ دیکھیں میں نے گریس کیا ہے برچ سے کر لیں ہاتھ سے کر لیں جس چیز سے چاہیں آپ اس چیز سے گریس کر لیجئے گریس کرنے سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پاپر اچھے طریقے سے ریموو ہو جاتے ہیں اور آپ کے پاپر اس کے پر چپکتے نہیں ہیں اب جب یہ میں تمام برطن میں لگا دوں گی اس کے بعد میں اس کو دو دین کے لیے میں نے رکھ دیا تھا اور دو دین رکھنے کے بعد یہ بلکل اچھے طریقے سے سوک گئے تھے اور سوکنے کے بعد میں اس کو آپ کو تلکے بھی دکھاؤں گی کہ یہ کیسے لگتے ہیں کییکہ میرے تھوڑے سے سوپنے ٹوٹ گئے تو میرے تھوڑے سے مرس اوڑ گئے تو آپ جے حیام کریں گی اس کو تھوڑا تھوڑا تھک نک کتی ہے بہت زیادہ پتلا شرا型 مد peuventیں نہیں کہیں گے پتلا پتلا کریں گے تو وہ چپک جائے گے اور نکلے گا نہیں اور نکلے گا تو وہ رکھے جائے گا تو آپ بیجاب حیق کی جائے گا اور پاس۔ یہ پانچی کو سکتے بریités ہم اپلا جائے کو اپ ودہ سکتا ریاں کریں گے اچھے طریقے سے پھلا لیا ہے اور سکنے کے بعد دیکھیں دو سے تین دن بعد یہ اسے ہوگا اور یہ تلکے میں دکھا رہی ہوں تو یہ دیکھیں یہ تھوڑا سا میرے تیل تھوڑا سا آئل جو ہے نا گرم ہوا نہیں تھا اور میں نے اس کے اندر ایڈ کر دیا تو یہ تھوڑا سا مور شڑ گیا کہ اور جو ہے نا آپ یہ ذڑا تیل گرم گرم تیل میں ایڈ کیجئے گا تاکہ اچھے طریقے سے آپ کے پاپر پھول سکیں اب دیکھیں اسی طریقے سے میں تمام پاپر جو ہے نا اس کو تل لوں گی اصل میں افتار کا ٹائم ہو رہا تھا بہت کم ٹائم تھا تو اس کے اندر جو ہے نا بس جلدی جلدی میں ہاتھ پر بھول رہے تھے کہ بس جلدی جلدی کرو جلدی جلدی کرو تو جلدی کا کام شیطان کا ہوتا ہے اور دیکھیں یہ ہی میرے ساتھ ہوا تو آپ بھی جو ہے اس کو تسلی سے کر لی جئے گا پہلے سے پہلے کیکہ مجھے تو ویڈیو بنانی تھی لیکن آپ کو نہیں ہوگی تو آپ انشاءاللہ یہ پروسس کو اور یہ ساگو دانے کی پاپر ٹرائے کریں اور مجھے ہم کمین کر کے بتائیں آپ میری یہ ریسیپی شرائے کر کے ضرور بتائیے گا اور کمین سیکشن میں مجھے کمین سرور کیجئے گا اگر آپ کو یہ اچھی لگی ہے تو آپ لائک کمین اور شیئر کریں اور سبسکرائب ضرور کیجئے گا دعا میں ہمیں مجھے یاد رکھئے گا اپنا بہت سارا خیال رکھیں اور اپنے گھر والوں کا بھی بہت سارا خیال رکھیں گا اللہ حافظ